اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیشن سیپل 75 ایم جی کیپسل کے بارے میں ہے آج ہم بات کریں گے اس کیپسل کے فائدے سائیڈ ایفیکٹس اور کونٹرا انڈیکیشن اور جانیں گے کیسے اس کیپسل کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کیپسل کی کمپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں پری گیبلین اس کیپسل کی کمپوزیشن ہے اور اس کیپسل کا جینریک کام نیروپیتھک پین اور انٹی اپیلیپٹک ڈرگز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کیپسل 75 ایم جی اور 100 ایم جی میں دستیاب ہے اس کیپسل کو جینکس کمپنی تیار کرتی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ میڈیسن کی مزید انفرمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب بات کرتے ہیں اس کیپسل کے فائدے اور بات کرتے ہیں اور کن کن صورتوں میں اس کیپسل کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ آف پوسٹ ہیرپیٹک نیولجیا میں یہ کیپسل استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے سکن پر ریشز آتے ہیں سکن سورک ہو جاتی ہے اور بہت دیر تک سکن پر برنر ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ایک وائرس ہوتا ہے جو چکن پوکس کی طرح ہوتا ہے تو ایسی بیماری کے لیے اس کیپسل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر شور کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں درد ہوتا ہے یا پھر ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسل بہت ہی فائدہ مند ہے اس کیپسل کے استعمال سے درد میں ارامہ آ جائے گا اس کے علاوہ بعض اوقات گردن پر درد ہوتا ہے کبھی کان کی طرف سردرد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیپسل سیپل سیونٹی فائیو استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے انسا کے درد کے لیے سیپل سیونٹی فائیو ایم جی کیپسل استعمال کیا جاتا ہے یہ کیپسل بہت اوقات لوگ شراب کا نشا چھوڑنے کے بعد جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کیپسل استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیپل سیونٹی فائیو ایم جی کیپسل انٹی اپیلیپٹک کی بیماری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے اس انسان میں احساسیت پیدا ہو جاتی ہے عجیب حرکات کرتا ہے اور کبھی کبار حافظہ بھی کھو جاتا ہے ایسی بیماری کے لیے بھی یہ کیپسل استعمال کرنا انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے یہ تھے سیپل سیونٹی فائیو ایم جی کے فائدے اب بات کرتے ہیں اس کیپسل کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں یعنی اس کیپسل کو استعمال کرنے سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں مطلی اور الٹی ہو سکتی ہے سار درد ہو سکتا ہے سار کا چکرانہ ہو سکتا ہے تکاوت محسوس ہو سکتی ہے دبان کا کشک ہونا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بوک میں کمی کا ہونا ہو سکتا ہے یہ تھے اس کیپسل کے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کوئی ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو میڈیسن لینا بند کر دیں اور فورا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ بات کرتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے دودھ پلاتی بائے استعمال نہ کریں حاملہ خواتین استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ہائپر سینسٹیو کے لوگ استعمال نہ کریں یعنی وہ لوگ جو اس کیپسل کی کمپوزیشن سے لڑجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں یہ تھے اس کیپسل کی کونٹرا انڈیکیشن اب بات کرتے ہیں کیسے اس کیپسل کا استعمال کرنا ہے ایک کیپسل رات کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں رات میں اس لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کیپسل میں کچھ نشہ ہے اس لیے سونے سے پہلے رات کو استعمال کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ